یہ والی گلتی آپ لوگوں نے خرقیت نہیں کرنی اگر آپ لوگ یہ والی گلتی کریں گے آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے لوگوں کے رکشے کا انجن سیل بھی ہو سکتا ہے آپ کے رکشے میں آگ بھی لگ سکتی ہے دو سے تین ماہ چلا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ چیز کا علم نہیں رہتا پچاس والی سوئی اٹھ کر اس سے اوپر اوپر آئیسہ آتی جائے گی اسلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ والی ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایک نئے رکشہ ڈرائیور کے لیے جب وہ بندہ اپنا نیا نیا رکشہ لے تو لیتا ہے دو سے تین ماہ چلا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ چیز کا علم نہیں رہتا آپ کے رکشے کی سوئیے نہ چلے تو آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واج لازمی کیجئے کیونکہ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گے اگر دیکھشے کی سوئیے نہ چلے تو بہت بڑا نقصان اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ میرے اس طرح کی آنے والی چھوٹی چھوٹی انفرمیشنز ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم لی پہنچتی رہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم آپ کے سامنے جو میٹر آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ والا میٹر ریس کا میٹر رو دکھا ہے جب آپ لوگ اپنا آٹو سٹارٹ کرتے ہو تو یہ والی ریڈ کلر کی سوئی ایک پر آ جائے گی جیسے جیسے آپ لوگ اس کی ریس تو ہوگی یہ سوئی اس طرح اوپر اوپر جاتی جائے گی اگر یہ والی سوئی دس سے زیادہ ہو جائے تو آپ لوگوں نے اپنے رکشے کی ریس چھوٹ دینی ہے یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے بس ریس دیے جانا دیے جانا یہ والی گلتی آپ لوگوں نے خرجت نہیں کرنی اگر آپ لوگ یہ والی گلتی کریں گے اس کا بہت بڑا نقصان آپ لوگوں کے ٹھکشے کو ہو سکتا ہے میٹر ریس کا میٹر ہوتا ہے اور یہ والی سوئی چلنا بلکل لازم ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو سکے آپ لوگ کے کتنی ریس دے رکھے ہو اس کے بعد یہ والا جو بڑا میٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے آپ لوگیں کتنے کلومیٹر تک چل چکے ہو اور اس کے اندر بھی ایک ریڈ کلر کی سوی دی گئی ہے اور یہ بتاتی ہے آپ لوگیں کتنی سپیڈ کے اندر اپنا آٹو چلا رہے ہو بیس کی سپیڈ پر چلا رہے ہو یا چالیس کی ساڑ کی اسی کی سو کی ایک سو بیس کی یہ اب آپ لوگوں کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں نے چالیس کی اوپر چلا رہے ہو یا ساڑ کی اوپر چلا رہے ہو یا اسی کے اوپر چلا رہے ہو اگر تو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے کاروبار کرنا ہے پیسے کمانے کا تو آپ لوگ چالیس اور ساڑکی سویٹ سے اوپر آپ لوگوں نے ہرگز بلکل نہیں جانا چالیس ہوئی بھی آپ لوگوں کی چلتی ہونی چاہیے تیسرے نمبر بھی اگر بات کی جائے بھی سیم وہی چھوٹا سا ایک میٹر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کے اوپر نکھا گیا ہے پچاس اسی اور ایک سو بیس یہ والا میٹر ہوتا ہے آپ کی گیج کا میٹر ہوتا ہے آپ کے آٹو کا میٹر ہوتا ہے جب آپ لوگ اپنا آٹو چلا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کا رکشہ گرم ہو رہا ہے تو یہ والی پچاس والی سویٹ اٹھ کر اس سے اوپر اوپر آئیسہ آتی جائے گی اگر یہ والی سویٹ آپ کی اسی سے زیادہ ہو جائے تو اس کا بھی نقصان آپ لوگوں کے رکشے کو کافی زیادہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے رکشے کا انجن سیل بھی ہو سکتا ہے آپ کے رکشے میں آگ بھی لگ سکتی ہے یہ والی تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں یہ والی سویٹ بھی آپ لوگوں کی چلتی ہونی چاہیے یہ والی سویٹ بھی آپ لوگوں کی چلتی ہونی چاہیے اور یہ والی سویٹ بھی آپ لوگوں کی چلتی ہونی چاہیے یہ والی بہت ہی انفرمیشنز ویڈیو تھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں بناتا ہوں آپ لوگوں کو پتا چل سکے یہ رکشے کے اندر کون کونسی چیزوں کو خیال کرنا پڑتا ہے پہلا میٹر یہ والا آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے دوسرا میٹر یہ والا دکھایا گیا ہے تیسرا میٹر یہ والا دکھایا گیا ہے اینڈ آف دا اینڈ آپ لوگوں کو پھر بتا دیتا ہوں یہ چھوٹا سا میٹر ریس کا میٹر ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے آپ لوگ کتنی ریس دے رکھے گو درمیان والا میٹر آپ کی سپیڈ کا میٹر ہوتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے آپ لوگ اپنا رکشہ کس سپیڈ پر چلا رکھے گو تیسرے نمبر پہ پھر چھوٹا سا میٹر آگیا ہے یہ آپ کو بتاتا کہ آپ کا رکشہ گرم ہو رہا ہے یا نہیں گرم ہو رہا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقت ہوگی تب تک آپ لوگ اپنا خیار رکھیں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ